موسیقی ان کی تربیت جیسے جیسے وہ جو کچھ ان سیریز سے یا ان کارٹونز سے سیکھتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں عمل دخل نظر آتا ہے اور یہ بات تو بچوں تک رہی لیکن وہ جو کارٹون بنتے ہیں اور جو وائس آور ہوتی ہے اور جو آوازیں وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں ریکارڈ ہوتی ہیں بھیجی جاتی ہیں انہی میں سے ایک آواز ہمارے ساتھ ہے پوجہ پنجابی جو کہ بڑی فیمس ہیں بچوں کی ان سیریز کے اور کارٹونز کے حوالے سے پوجہ سب سے پہلے تو آپ کو خوش شاہ مدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے دبائی میں آکر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے حالانکہ بہت پاس ہے لیکن میں سے پہلے کبھی دبائی آئی نہیں تھی یہ میرا پہلا موقع ہے اور یہاں پہ جس طرح کی محفلوں میں مجھے شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے مجھے لگتا ہے جلدی دوبارہ آنا پڑے گا آپ سے جب پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ یہ ڈیٹیل ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم لوگ مختلف کارٹونز کی جو وائس ہوور آپ کرتی ہیں تو اب تک جو ہے کن سیریز کو یا کن مطلب کے کریکٹرز کو آپ جو ہے وہ پروڈیوز کر چکی ہیں اپنی آواز ان کو دے چکی ہیں دیکھیں میں نے دبنگ تو کئی کریکٹرز کی کی ہے لیکن میں زکر صرف انہی کا کروں گی جو بہت زیادہ پوپیلر ہیں ان میں سے ایک ہے بندبودھ اور بڑبک اس میں بدرینات کا کریکٹر میرا ہے اور رول نمبر ٹوئنی ون دو ہزار گیارہ سے چل رہا ہے کنٹینیوزلی کوئی سیزن یا بریک ایسا نہیں ہوا اس میں کرس اور پنکی دونوں لیڈ کیاریکٹرز میرے ہیں گرل اینڈ بوئی وہ ہندی انگلیش دونوں میں میں کرتی ہوں چھوٹا بھیم ایک سمیہ تھا میں ہندی انگلیش دونوں میں کرتی تھی جس میں بھیم کی آواز میری ہے میں ابھی بھی انگلیش میں بھیم کی آواز ہوں انگلیش میں آپ ابھی بھی بھیم کی آواز ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے کیا تو ہمارے جو دیکھنے والے ان کو ذرا وہ آوازیں جو ہیں وہ آپ سنوائیں گی ہاں لیکن میں بلدری نات کی آواز پہلے سنانا چاہوں گی جیسے کہ آپ کو میں نے آف مائک بتایا تھا کہ اس کی ہسی لک کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگا تھا کیونکہ وہ بہت ہی بدماش بچہ ہے لیکن اس کا ایک فریز ہے جو وہ کئی بار ریپیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ارے تو فکر مت کر پارٹنر تیرے ساتھ تیرا دوست ہے نا تو یہ اس کی ہسی اور یہ اس کی آواز ہے اس کے علاوہ اور کونکون سے جو ہے آپ نے ایک کریکٹر جو ہے ان کو اپنی آواز دی ہے کارٹون سے تھوڑا ہٹ کے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو جینیفر لارنس نام کی ایک بہت مشہور بہت اے لیسٹر ایکٹریس ہے ہالی ووڈ کی اس کی افیشل ہندی آواز میری ہے اوینجرز نام کی ایک بہت بڑی فرنشائزی ہے جس کی کئی فلمیں آتے ہیں اور لوگ کروڑوں پہ کمائی 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 جاتی ہے وہ ایک ہی ویکنڈ میں اس میں وانڈا کا کیاریکٹر میرا ہے ہندی میں اب آنے والی ایک فلم ہے میری ڈیسیمبر میں جمان جی ریلیز ہو رہی ہے اس میں روبی راؤنڈ ہاؤس کا کیاریکٹر میرا ہے ان کیاریکٹرز میں دو چار آوازیں آپ کیا ہمیں سنائیں گے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ کارٹونوں کے لیے آواز بدلنی پڑتی ہے یہ جو لائیو ایکشن ہے اس میں میری ہی آواز ہوتی ہے تو اس کو بدل کے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا بدری نات کے علاوہ بھی آپ نے دو تین آوازیں ہمیں سنائی تھی وہ کون کون سی تھی وہ تھے رول نومر ٹوئنٹی ون سیریز کے کرس اور پنکی تو میں پنکی کی پہلے کر لیتی ہوں کہ دیکھو تم نے کیا کیا پورا پینٹ یہاں گرہ دیا اب اسے صاف کون کرے گا بولو تو یہ پنکی ہے اور کرس بولتا ہے کیا ہوا کنشک سر اس بار بھی ہو گئی آپ کی ٹائڈ آئے فیش تو چلیں ماشاءاللہ جی زبردست ہے جیسا کہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں ان سے بڑے ریکٹر سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ماں اور جو ان کے پیرنس ہوتے ہیں ان کو بڑی ان سے تکلیف ہی بہت زکات ہوتی ہے تو کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ کے پاس بچوں کے پیرنس آئے ہیں اور کہوں کہ یہ آپ جی کیا کر رہی ہیں ہمارے بچے ہر وقت جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہوں گے کہ ریڈیو پر بمبائی میں ریڈیو سٹی نام کا ایک چینل ہے جس پر مجھے بلایا گیا تھا کیونکہ اس وقت بھیم کا بردے سیلیبریشن ہو رہا تھا تو وہاں پر ریڈیو پر کیا ہوتا ہے کہ آپ ابھی کال کیجئے ہماری سٹوڈیو میں بھیم آئے ہوئے ہیں ابھی بات کیجئے تو وہ پری ریکارڈڈ چیزیں نہیں ہوتی وہ جو بول رہے ہیں آپ کو اسی وقت سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے تو کئی بار کیا آتا ہے نا بچوں کو حالا کی کارٹون سے لگاو زیادہ ہے پر اگر ان سے کہیے کہ دیکھو دیکھو ان سے بات کرو تو وہ شرما جاتے ہیں اور تب ایکسائٹمنٹ سامنے آتی ہے ان کے پیرنٹس کی تو ایک بہت ہی ایکسائٹیڈ پیرنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہاں اچھا کیریکٹر ہے یہ بہت دیکھتا ہے یہ وہ جو بھی اس سے کہنا تھا پھر کہہ رہی ہیں کہ لیکن ایک بات ہے وہ لڑائی بہت کرتا ہے اسے دیکھ کر میرا بچہ بھی لڑائی سیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں سٹوری تو میں نہیں بناتی میں تو صرف آکھیں دبنگ کرتی ہوں سکرپ تھوڑی میرے آت میں پر مجھے سنبھالنا تھا کیونکہ میں بھی ہوں تو میں نے کہا ہاں لڑائی کرتا ہے لیکن صرف تب کرتا ہے جب اس کے دوس خطرے میں ہوتے ہیں ورنہ لڑائی کرنا بری بات ہے تو مجھے اس وقت ایسی سیچویشنز کو بہت ہی سٹلی سنبھالنا پڑتا ہے تو آپ کو یہ کب لگا کہ آپ جو ہیں ایک اچھی ووکلسٹ ہیں یا وائس آور آٹسٹ ہیں اچھی کا ججمنٹ تو سننے والے دیں گے مجھے بس یہ پتا تھا کہ مجھے یہ ضرور کرنا ہے اور یہ بہت پہلے سے پتا تھا میں ایک اور بات کہنا جاؤں گی کہ کئی بار لوگ پروفیشنز میں ڈابل بھی کرتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں بمبی اگر آئے ہیں ایکٹر بننے کے لیے تو سوچتے ہیں یہ کچھ ٹائم ہم لوگ وائس آور کر لے ایسا سٹیپنگ سٹون لیکن میں نے کبھی اس کو سٹیپنگ سٹون کی طرح نہیں دیکھا یہ میرے لیے مجھے یہی کرنا تھا اور میں نے یہی کیا سو میں نے بہت سٹیٹیجکلی بہت دل سے بہت محنت سے ہمیشہ یہی کرنا چاہا وائس آور آرٹس اور جو ووکلس ہوتے ہیں جو پلی بیک سنگیں کرتے ہیں وہ سکرین پہ نظر نہیں آتے تو کبھی ایسی فیلنگ آئی کہ مجھے بھی فرنٹ پہ ہونا چاہیے تاکہ جو میری اور لوگ آواز سن رہے ہیں وہ مجھے دیکھیں بھی سہی دیکھیں سوشل میڈیا کے اس دور میں خود کو نہ ایکسپوز کرنا آپ کا چہرہ نہ آئے یہ کم ہی ہوتا ہے جن کو ڈھونڈا ہوتا ہے وہ آپ کا نام کریٹس میں پڑھ کے آپ کو کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ہی لیتے ہیں رہی بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ عرفیام میں نورمل جو سلیبٹیز ہوتے ہیں جو نیوز کسٹر ہوتا ہے اس کا فیس دیکھ دیکھ کے لوگ اس کو پہچاند رہے ہوتے ہیں ایسا کبھی فیل ہوا مجھے تو نہیں ہوا ان فاکٹ تو بی ویری آنسٹ میں نے تو کئی ایکٹنگ آفرز ڈکلائن بھی کر دیا ہے مجھے پرسل ہی تو نہیں ہوا چلیں جی آپ آنے والا آپ کا پروژیکٹ جیسے کیا کہا ڈیسمبر نیکسٹ ٹیئر ہے وہ نہیں نہیں اسی دیسمبر میں آپ کہے اس کے علاوہ بھی کوئی پروژیکٹ ہے جو لائن اپ ہے اور وہ آنے والا ہے دیکھیں اس کا پرو مو ریلیز ہو چکا ہے تو میں اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں کچھ ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جو میں نے کر بھی لیا ہے بڑا ای ویٹ فور دی اوفیشنل آناؤنسمنٹ جو پروڈاکشن کمپنی خود کریں گے تو اس بارے جو آپ کا پروژیکٹ ڈیسمبر میں اس میں ہے اس میں سپیشلی کیا ہے یہ جمان جی ہے یہ جمان جی فلم تب سے چل رہی ہے جب میں چھوٹی تھی تو یہ جمان جی ہم نے تب بھی دیکھی ہے لیکن اس کا جیسے ایوینجر ہے ایک فرنشائزی ہے اس کے نائے نائے فلمیں آتی ہیں with different twist تو اس بار کے جمان جی میں گیمز کے رولز بدل گئے ہیں تو جو گیم ہمیشہ سے کھیلی جاتی تھی اب گیم ہی پلٹ گئی ہے تو اس میں ہو رہے ہیں بہت سارے glitches بہت ساری confusion اور اس confusion سے لکھ کر آتا ہے بہت سارا ہیومر اپنے فینس کو کوئی میسے جنا چاہیں گی اپنی مقصوص انداز میں جو آپ کارٹونز میں دیتے ہیں میں بس یہ کہوں گی کہ بھیم شرف تب ہی لڑائی کرتا ہے جب اسے اپنے دوستوں کو بچانا ہوتا ہے ورنہ لڑائی کرنا بری بات ہے بہت شکریہ ورنہ لڑائی کرنا بری بات ہے یہ تھی پوجہ بنجابی ہمارے ساتھ اس طرح کی سلیبرٹی سے اس طرح کی لوگوں سے ٹیلنٹڈ پرسن سے ہم آپ کو ملواتے رہیں گے اب تک ہمیں اجازت دیجئے ایک نئے سلیبرٹی سے ایک نئے شخصیت سے بہت جلد ملوائیں گے